دوستو اگر آپ امران ملک کو بہترین گیند باز مانتے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل دوہزار بائیس بہتی شاندار طریقے سے کھیلا جا رہا ہے اور حال ہی میں ہوئے ہیدر آباد اور دلی کے مقابلے میں ایپیل اتحاس کے سب سے تیز گیند فیکنے کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے جس کے بعد بی سی سی آئی نے بہتی بڑا اعلان کیا ہے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں آخر بی سی سی آئی نے کیا اعلان کیا ہے لیکن اس سے پہلے امران ملک اور جسپرید بھومرا میں سے کون ہے بہتر گیند باز اپنی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو ایپیل دوہزار بائیس کا پچاسوہ مقابلہ ہیدر آباد اور دلی کے بیچ کھیلا گیا جس میں ہیدر آباد کی طرف سے کین ویلیمسن نے کپتانی کری تو وہیں دلی کی طرف سے ریشپ پنت نے کپتانی کری اور سب سے پہلے کین ویلیمسن نے ٹاؤز جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور دلی کو بلے بازی کے لیے آمنترت کیا جس میں دلی کا پہلا وکیٹ بنا کھاتا کھولے گر گیا لیکن اس کے بعد ڈیویڈ وارنر نے ریشپ پنت اور رومن پویل نے اپنی تیز ترار بلے بازی سے ہیدر آباد کی گیند بازی کو چکنا چور کر دیا جس میں ڈیویڈ وارنر نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 58 گیندوں پر 92 رن کی پاری کھیلی تو وہیں ریشپ پنت نے 16 گیندوں پر 26 رن اور رومن پویل نے 35 گیندوں پر 66 رن کی پاری کھیلی اور ہیدر آباد کی ٹیم کے سامنے 207 رن 3 وکیٹ کے نقصان پر بنا کر 208 رنوں کا لکشے دیا اور ہیدر آباد کی گیند بازی سے بلکل بھی نہ گھبراتے ہوئے تیز ترار بلے بازی کری اور اس کے بعد جب ہیدر آباد کی ٹیم اتری تو ہیدر آباد کے شروعاتی 3 وکیٹ جلدی کر گئے لیکن اس کے بعد ایڈن مارکرم کی 25 گیندوں پر 42 رن اور نکولاس پورن کی 34 گیندوں پر 62 رن کی پاری ہیدر آباد کی ٹیم کو جیت نہیں دلا پائی اور ہیدر آباد کی ٹیم 186 رن 8 وکیٹ کے نقصان پر بنا پائی اور دلی کی طرف سے خلیل احمد نے سروہ دکتین اور شاردو ٹھاگر نے دو وکیٹ حاصل کیے اور دلی کی ٹیم اس مقابلے کو 21 رن سے جیت گئی تو وہیں اسی بیچ عمران ملک نے ایک شاندار ریکارڈ حاصل کر دیا دراصل عمران ملک پاری کا انتیم اوور کرا رہے تھے اور سامنے رومن پاول تیز تردار بلے بازی کر رہے تھے اور اوور کی چوتھی گیند پر عمران ملک نے بہتی تیز گتی کی گیند ڈالی اور اس آئی پیل سیزن کے ساتھ آئی پیل اتحاس کی سب سے تیز گتی کی گیند 150 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے ڈالی اور آئی پیل میں سب سے تیز گیند ڈالنے کا ریکارڈ اپ بی سی سی آئی نے آئی پیل اتحاس کی سب سے تیز گیند ڈالنے کے ریکارڈ کو توڑنے والے عمران ملک کو ان کی شاندار گیند بازی اور خطرناک ریکارڈ کو توڑنے کے لیے اور نیا ریکارڈ بنانے کے لیے پچیس لاکھ روپے نگد انام دینے کی گوشنا کری ہے تو وہی بی سی سی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عمران ملک آگے بھی ایسا ہی پردرشن کریں گے تو بھارتیہ ٹیم میں ان کی اینٹری جلد ہی ہونے والی ہے اور بھارتیہ ٹیم میں اینٹری ملنے سے بھارتیہ کرکیٹ کی دشاہ بدل جائے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس سال ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے عمران ملک بھارتیہ ٹیم میں کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں یا نہیں دوستو آئی پیل 2022 میں سب ہی ٹیمیں شاندار پردرشن کر رہی ہیں اور آدھے سے زیادہ آئی پیل ہو گیا ہے اور آئی پیل کے پچاس میں مقابلے میں دو خطرناک ٹیمیں آمنے سامنے کھیلتی ہوئی دکھائی دیں اور دونوں ہی ٹیموں نے بہت ہی شاندار پردرشن کیا چلی دوستو آپ کو اس رومانچہ کو رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی پوری ہائی لیٹس کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے شردل تھاکور خلیل احمد اور جسپرید بمراہ میں کون ہے بہترین تیز گیندباز اس بات کا جواب ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل 2022 کے پچاس میں مقابلے میں دو خطرناک ٹیم آمنے سامنے کھیلتی ہوئی نظر آئیں جس میں ڈیلی اور ہیدر آباد کا شاندار مقابلہ دیکھنے کو ملا جس میں ڈیلی کے کپتانی رشہ پانت اور ہیدر آباد کی کپتانی کین ویلمسن نے کری اور ہیدر آباد کے کپتان کین ویلمسن نے ٹاوس جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کے لیے ڈیلی کی ٹیم کو آمندرت کیا اور ہیدر آباد کی ڈیلی کی ٹیم نے تین بدلاؤ تو وہیں ڈیلی کی ٹیم نے چار بدلاؤ دکھائے اور ڈیلی کی ٹیم کی طرف سے پہلے بلے بازی کرنے کے لیے نئی اوپننگ جوڑی ڈیویڈ بارنر اور مندیب سنگھ میدان پر آئے اور دونوں ہی بلے بازوں سے بہترین پردشن کی امید کی گئی تھی لیکن ڈیلی کی ٹیم کی ایک بار پھر سے بیکار شروعات دیکھنے کو ملی پہلے اوبر میں بھوبنیشور کمار نے شاندار گیندباز بلے بازی کرتے ہوئے میڈن اوبر ڈال کر مندیب سنگھ کو پانچ گیندوں پر بینا خاتہ کھولے پویلن کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے پشلے مقابلے میں تیز درار بلے بازی کر کے مجبوط لکش تک پہنچانے کا کام کرنے والے مشل مارس آئے اور وہیں ڈیویڈ بارنر نے ہیدر آباد کے سب سے مجبوط اور تیز درار گیندباز ملک کو ایک ہی اوبر میں 21 رنج جڑ دی اور پانچویں اوبر میں سین ایب پورٹ نے مشل مارس کو سات گیندوں پر دو چوکے کی مدد سے دس رن بنا کر پویلن کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان رشاپ انتائے اور ڈیلی کی ٹیم نے پاور پلے میں پچاس رن دو وکٹ کے نقصان پر بنا دیا اور آٹھ میں اوبر میں ڈیویڈ بارنر نے چھکا جڑتے ہوئے اپنے ٹی ٹونٹی کا چار سو ماں چھکا پورا کیا تو وہیں نووے اوبر میں دونوں ٹیموں کے بیچ میں تگڑا ڈراما دیک جس میں سب سے پہلے شریش گوپال نے رشاپ انت کے ہاتھوں لگاتار چار گیدوں پر تین چکے اور ایک چوکے کی مدد سے بائیس رن بٹورے اور آگلی ہی گیند پر رشاپ انت کو سولہ گیدوں پر ایک چوکے اور تین چکے کی مدد سے چھبیس رن بنا کر آؤٹ کرتے ہوئے واپس کروا دی اور اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے رومن پاور آئے اور تیز ترار بلے بازی کرنے کے لیے وہ ایک دم تیار ہو کر آئے تھے اور وہیں بار ہے اوور میں آپ کو بتا دے کہ ڈیویڈ وارنر نے اس آئی پیل کا اپنا چوتھا عرد شرط تک چونتیس گیندوں پر پورا کیا اور وہیں ڈیویڈ وارنر یہاں پر نہیں رکنے والے تھے دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کا سکور سولوے اوور میں 147 رن تین وکٹ کے نقصان پر پہنچا دیا جس کے بعد لگاتار دونوں بلے بازوں نے تیز ترار بلے بازی کری جس میں ڈیلی کے بلے بازوں نے 17 اوور میں 18 رن بٹورے تو وہیں 19 اوور میں ڈیویڈ وارنر نے اپنا آکرامک روپ دکھاتے ہوئے لگاتار تین چوکے جڑ دیے تو وہیں انتیب اوور میں رومن پاویل نے پہلی ہی گیند پر اپنا آئی پیل اتحاس کا پہلا عرد شرط تک تیز گیندوں میں پورا کر لیا اور اس اوور میں انہوں نے اور زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے لگاتار تین چوکے جڑے اور پاری کو سماد کر دیا جس میں ڈیلی کی طرف سے رومن پاویل نے 35 گیندوں پر تین چوکے اور چھ چکے کی مدد سے سکٹرشن اور دوسری طرف ڈیویڈ وارنر شتک سے چھوک گئے اور 58 گیندوں میں 12 چوکے اور تین چکے کی مدد سے بیان نیرن بنا کر ناواد رہے اور ڈیلی کی ٹیم نے 20 اوور میں 207 رن 3 وکٹ کے نقصان پر بنائے جس میں ہیدر آباد کی طرف سے شریحش گوپال، سین ایبورٹ اور بھوانیش رو کمار نے ایک ایک وکٹ حاصل کیا اور ہیدر آباد کی ٹیم جب 208 رنوں کے لقش کا پیچھا کرنے کے لیے اُتری تو ہیدر آباد کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے ابھیشیک شرما اور کین ویلیمسن آئے اور دونوں بلے بازوں کو مقابلہ جیتنے کے لیے ٹکے رہنا آوشک تھا ہیدر آباد کی شروعات ہوئی ڈیلی کی طرح ہی اور جس میں دوسری ہی اوور میں خلیل احمد نے ابھیشیک شرما کو 6 گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے 7 رن بنا کر پویلن کا راستہ دکھا دیا اور اب بلے بازی کے لیے راحل ترپارٹی کو بھیجا گیا اور چوتھے اوور میں ایرک نوزے نے ہیدر آباد کی ٹیم کا سب سے بڑا وکٹ کین ویلیمسن کے روپ میں 11 گیندوں پر 5 رن ایک چوکے کی مدد سے بنا کر لے لیا اور ہیدر آباد کی ٹیم کو جھٹکا دیا تو وہیں بلے بازی کے لیے ایڈم مارکرم آئے اور پاور پلے میں ہیدر آباد کی ٹیم نے 35 سرن دو وکٹ کے نقصان پر بنائے اور اگلے اوور میں مشل مارچ نے راحل ترپارٹی کو 18 گیندوں پر دو چوکے اور ایک چوکے کی مدد سے 22 سرن بنا کر آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے پشلے مقابلے کے ہیرو نکولس پورن آئے اور وہیں مارکرم کے ساتھ مل کر شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ارد شدکی ساجداری پوری کھری جس میں دس میں اوور میں لگاتار دو چکے اور گیار میں اوور میں لگاتار تین چوکے اور بار میں اوور میں لگاتار دو چکے جڑتے ہوئے ٹیم کی امید جگہ دی پرانتو تیروے اوور میں خلیل احمد نے ایڈن مارکرم کو 25 گیندوں پر چار چوکے اور تین چکوں کی مدد سے بیائیلی سرن بنا کر آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ششانگ سنگھ آئے اور آتے ہی چوکے کے ساتھ اپنا خاتا کھولا تو دوسری طرف سے نکولس پورن تیج ترار طریقے سے پرہار کر رہے تھے پرانتو پندرہ میں اوور میں ششانگ سنگھ چھ گیدوں پر دو چوکے کی مدد سے دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور بلے بازی کرنے کے لیے اپنا پہلا مقابلہ کے لیے سین ابوٹ آئے اور سولوے اوور میں ہیدراباد کی ٹیم نے 146 رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنائے اور ڈیلی کی ٹیم ابھی آگے چل رہی تھی اور وہیں اب چار اوور میں جیت کے لیے بانسٹھ رنوں کی آوش رکھتا تھی اور گیند بازی کرنے کے لیے خلیل احمد آئے اور اس اوور میں انتیس گیدوں میں آپ کو بتا دے کہ پورن نے اپنا اردشتہ تک پورا کیا اور اس اوور میں خلیل احمد نے پہلے سین ابوٹ کے ہاتھوں چکا کھائے اور اگلی ہی گیند پر پانچ گیدوں پر ایک چکے کی مدد سے ساتھ رن منا کر سین ابوٹ کو آؤٹ بھی کر دیا اور اس کے بعد بلے بازی کے لیے شریعش گوپال آئے اور اوور میں ماترس ساتھ رن کے ساتھ ہی ایک وکٹ آیا اور اب جیت کے لیے تین اوور میں پچپن رنوں کی آوش رکھتا تھی اور اس اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے شردل تھاکو رائے اور نکولاس پورن نے پہلے چار گیدوں پر بارہ رن بٹو لیے جس کے بعد شردل تھاکو نے اپنا بدلہ لیتے ہوئے نکولاس پورن کو چونتیس گیندوں پر دو چوکے اور آپ کو بتا دے کی چھے چھککو کی مدد سے باسٹھم بنا کر آؤٹ کر دیا اور بلے بازی کے لیے اب کارتک تیاگی آئے اور اوور میں ایک وکٹ کے ساتھ ہی بارہ رن آئے اور اب جیت کے لیے دو اوور میں تیرالیس رن چاہیے تھے اور گیند بازی کرنے کے لیے مشل مارس آئے اور اوور میں شریعش گوپال کے ہاتھوں تین چوکہ سمیت سولہ رن خالی اور اب انتیم 6 گدوں پر جیت کے لیے 27 رنوں کی آوش رکتا تھی اور گیند بازی کرنے کے لیے کلدیب یاد ہو آئے اور پہلی ہی گیند پر کارتک تیاگی کو پانچ گیندوں پر ایک چوکہ سمیت سات رن بنا کر آؤٹ کر دیا اور اب بلے بازی کے لیے بھومنی شرک کمار آئے اور اوور میں ماترو پانچ رن دی اور ہیدر آباد کی ٹیم 20 اوور میں 186 رن 8 وکٹ کے نقصان پر بنا پائی اور اس کے وپریت دیلی کی طلب سے خلیل احمد نے تین شرد الٹھا کھرنے دو نوٹزے مارش اور کلدیب نے ایک ایک وکٹ حاصل کیا اور اس مقابلے کو دیلی کی ٹیم 21 رن سے جیت گئی اپنی تیز گیند بازی سے تہلکہ مچا رہے رفتار کے سوداغر عمران ملک نے دیلی کے خلاف 19 اوور کی چوتھی گیند اتنی رفتار سے ڈالی کہ اس گیند کو دیکھ پانا بھی مشکل ہو رہا تھا اور ادھر بولٹ ٹرین جیسی گیند کی اتنی رفتار تھی کہ سب کوئی دیکھ حیران رہ گئے اسے دیکھ حیدر آباد کی مالکین کاویا مرین نے کیا ریاکشن دیا وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کہ عمران ملک اور جسپرید عمران میں کون خطرناک تیز گیند باز ہے اس بات کا جواب ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو عمران ملک اب ہی یہ نام تیز گیند بازی میں اپنی ارگ ہی پہچان بنا چکا ہے جب سال 2021 کا آئی پیل شروع ہوا تب تک یہ گیند باز کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا